اسلام علیکم میں ہوں سرمالدہ سن آپ کو سرمالدہ سن ہیوٹیوب چینل ریکھ رہے ہیں ٹاپ پریکنڈیز کا سیگمنٹ آپ کے ساتھ شیئر گئے نمبر ون پر بات کریں گے سٹار سپورٹس نے ایشیہ کپ کا رومو جائی کر دیا بایا زمدست اور بایا مزدار سا پرومو ہے اس کے رویسے بات کریں گے نمبر ٹو پر بات کریں گے آئی سی سی منز ورلٹ آب دورہ تریس کی ٹکٹس ریجسٹریشن کو لے کر اپ ڈیٹ آئی ہے اس کے رویسے بات کریں گے نمبر ٹو پر بات کریں گے کیا پاکستان گریٹیم کے ورلٹ آب سکورٹ میں چینجنگ ہوگی کیا عبادت سیم اور زمان خان کی اینٹری ورلٹ آب دورہ تریس میں ہوگی اس کے رویسے بات کریں گے اسے پہل چینل پر جتے بھی دوز پرسٹ آئیم آئے ہیں چینل کو لازمی سسکرائب پر ساتھ لگے بیل آئیکن کو دمائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کومنٹ کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگئی آپ لوگ سسکرائب نہیں کریں جلدی سے سسکرائب کریں اور دو ہزار سسکرائب ہماری کوشش کریں آگرس کے آپ ہی ہفتے میں مکمل ہو جائیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایسیا کپ کا پرومو سٹارس پوچٹ نے ریلیس کر دیا بہت مددار سا پرومو ہے پاکستان آئیڈیا میٹس کے حوالے سے جو کہ دو ستمبر کو کینٹی میں کھیلا جانا ہے ایک دادی اممہ ہے اور دادی اممہ کا جو ہاتھ ہے وہ پیکچر ہے اس پرومو میں اور دادی اممہ نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ وہ ہاتھ کو ٹھیک ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا تو ڈاکٹر نے کہا کہ سکس ویکس لگیں گے چھ ہفتے لگیں گے تو دادی اممہ جو ہے وہ تیر دن کے اندر اندر اکتی موٹیویٹ ہوتی ہے کہ وہ تیر دن کے اندر اندر پاکستان آئیڈیا کے میٹس میں بیٹھی ہوتی ہیں تو بہر دوبارس یہ پرومو ہے سٹار سپورٹس کا اور بھئی ہیوی کے پینج شروع کرتی ہے سٹار سپورٹس نے آئیڈیا پاکستان کی اور ایشیا کپ کی اور جہاں ایشیا کپ ہو رہا ہے وہ سٹار سپورٹس کا بہا امپورٹن رول ہے اس کے بعد جو ڈیٹا آئی ہے وہ آئی سی سی منز اوڈی آئی وارکپ وارڈ کپ دونہ تیس جو کہ انہیں اس آئیڈیا میں اس کی ٹکٹس کو لے کر آئی ہے آپ لوگ ٹکٹس کی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں بڑی خبر آئی ہے پچیس آگرٹس سے آفیشلی ٹکٹس بھی آرامز ہو جائیں گے پچیس آگرٹس سے لے کر پانہ سٹمبر تر ٹکٹس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اس کے بعد جو ڈیٹا آئی ہو پاکستان کے وارڈ کپ سکارڈ کے حالے سے آئی ہے بہت سے لوگ پوچھیں کیا اماز عصیم اور زمان خان پاکستان کے وارڈ کپ سکارڈ میں اٹریم آ سکتے ہیں بڑا سوال ہے اور اس کا جواب ہے اگر پاکستان کی ایشیا کپ میں اور ایشیا کپ سیریز میں پر فارمنسز اوپر نیچے ہوتی ہیں جیسے ابھی آپ نے محمد نسلیم جونیر کو ٹیم میں رکھا ہوا ہے فریم اشک کو رکھا ہوا ہے ساؤش شکیل کو رکھا ہوا ہے ابھی جو پاکستان ریشلی جو ایشیا کرکٹ کومیسر کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ دیسائیڈ ہوا تھا کہ ستہ رکھنی سکارڈ ہوگ ایشیا کپ کا اور آئی سیسی کے قوانین کے مطابق پندہ رکھنی سکارڈ ہوئی وہ وارڈ کپ کا مین سکارڈ ہوگا ہاں اس میں آپ تین یا دو رکھ سکتے ہیں تو ابھی جو پاکستان کیونکہ ٹنگ سکارڈ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ فریم اشرب کو بھی ریشنڈلی ڈالا گیا ہے محمد اسیم جونیر کو بھی ڈالا گیا ہے پھر محمد حارس بھی مین سکارڈ میں ساؤش شکیل بھی ہیں تو ساؤش شکیل کو ہو سکتا ہے وارڈ کپ سکارڈ میں نہ رکھ رکھا جائے رکھا جائے پھر طیب تاہر جو آپ کی مین سکارڈ میں ان کو ہو سکتا ہے رکھا جائے محمد حارس کو رکھا جائے اور عماد وسیم اور جو آپ کے زمان خان ہیں ان کو ہو سکتا ہے مین سکارڈ میں رکھا جائے گا اور جو فریم اشرب ہے اور محمد وسیم جونیر ہے ان میں سے کسی ایک کو جاپ کیا جا سکتا ہے دوسری جانب اسام امیر کی ہنڈرڈو اٹوپلمٹ میں شاندار پرپارمسز آئی ہیں بیس بولوں پر اندیس رن دے کر انہوں نے چار بکٹے پرپارمسز آئی ہیں انہوں نے دکھائی ہیں ہنڈرڈ وڈ توپلمٹ میں تو وہ بھی دروازن اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ ٹیم میں ان کو بھی چانس ملے آئے ہوکشو آپ کو آج کی ویڈیو اچھلے کیوں کی پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں میں ہوں سرماندہ صاحب اللہ حافظ